میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کا ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنا پھر ڈاکٹر بننا اور کسی ہسپٹل وغیرہ کے اندر جوب وغیرہ کرنا نوکری کرنا یہ کیسا ہے آیا جائز ہے یا نہیں تو لڑکیوں کا ڈاکٹر وغیرہ بننا میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا اس کی اجازت ہے یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عورت پر اپنے دینی معاملات اور اپنی زندگی میں زندگی کو نفع مند بنانے کے لیے ایسے امور کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک کامیاب اچھی اور سعادت مند بیوی اور کامیاب ماں بن سکے پھر اگر وہ اپنے اندر قدرت رکھتی ہو اور حالات اس کے لیے سازگار ہوں تو وہ دوسرے دنیاوی علوم بھی حاصل کر سکتی ہے لہٰذا لڑکیوں کے لیے ڈاکٹری کی پڑھائی کرنا جائز ہے لیکن یہاں اس کے لیے ایک تو ضروری یہ ہے شرط یہ ہے کہ لڑکیاں ایسے کالیجز وغیرہ کے اندر تعلیم حاصل کریں جہاں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہوتا ہو یعنی مرد بھی میں پڑھ رہے ہیں عورتیں بھی پڑھ رہے ہیں اگر کوئی ایک اسکول ایسا ہے تو پھر ان کے لیے اجازت نہیں ہے لڑکیوں کے لیے نمبر ایک کہ لڑکیوں کا مدرسہ کالیج الگ ہو لڑکوں کا الگ ہو نمبر دو جہاں تک ممکن ہو پڑھانے والے عورتیں ہوں مرد نہ ہوں نمبر تین یہ ہے کہ پردے کا مکمل خیال ہو حجاب اور برقہ ہو اور نمبر چار یہ ہے کہ کالیج تک آنے جانے کی جو چیزیں ہیں آنے جانے کا جو راستہ ہے اس میں کسی محرم کے ساتھ آنا جانا ہونا چاہیے لڑکی کا اکیلا گھر سے باہر نکلنا چونکہ جائز نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کالیج وغیرہ کے اندر لڑکی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو یہ چار شرطیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو اگر ہوگا تو جائز نہیں ہے نمبر دو پڑھانے والی عورتیں ہونی چاہیے مرد ہو تو چونکہ یہ بھی باعث فتنہ ہے اس لیے اس کی بے اجازت نہیں ہے نمبر تین یہ کہ پردے کا پورا خیال ہو عورت حجاب کے اندر برقے کے اندر رہ کر کے تعلیم حاصل کرے بے پردہ رہ کر کے تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے اور نمبر چار اس کی شرط یہ ہے کہ گھر سے کالیج تک جو راستہ ہے وہ کسی محرم کے ساتھ میں تے کیا جائے کوئی بھائی وغیرہ اس کو لا کر کے چھوڑے اور وہی اس کو لے کر کے جائے اکیلا ان کا نکلنا جائز نہیں ہے تو یہ تو شرط ہے لڑکی کی کالیج وغیرہ کے اندر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں اب رہ جاتی ہے بات کہ کوئی لڑکی ڈاکٹر بن گئی ہے تو اب آیا اس کا جو ہے ڈاکٹری کرنا کلینک وغیرہ میں کام کرنا یہ جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل معاشرے کے اندر ایسی لیڈی ڈاکٹروں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو مسلم عورتوں کا علاج و معالجہ کر سکیں لہٰذا اولاً تو شریح حدود میں رہتے ہوئے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی جائے اور دوسرے نمبر پر شریح حدود میں رہتے ہوئے ان کے لئے ڈاکٹری میڈیکل وغیرہ کے اندر اور کسی کلینک یا ہسپتال وغیرہ کے اندر ڈاکٹر بننا یا نرس وغیرہ کا کام کرنا جائز ہے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے جو ہے لڑکیوں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو بوقت ضرورت مسلم عورتوں کا علاج کر سکیں ورنہ آج ہوتا یہ ہے کہ ہماری مسلم عورتوں کو غیر مسلموں کے سامنے جانا پڑتا ہے یا تو پھر غیر محرموں کے سامنے جانا پڑتا ہے اور ان کو اپنا سطر دکھانا پڑتا ہے جبکہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ غیر محرم ہمارا سطر نہ دیکھے جہاں تک بھی ممکن ہو لیکن چونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا عورتوں کو ایسی تعلیم ہی نہیں دلائی جاتی تو اس لئے عورتوں کو مجبوراً غیر محرموں کے سامنے اپنا سطر کھولنا پڑتا ہے لہٰذا عورتوں کے لئے تعلیم کی اجازت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ اور ان کے لئے جو ہے ڈاکٹری وغیرہ کرنا بھی اور جوب اور نوکری کرنا بھی جائز ہے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسری شرط یہ فرماتے ہیں کہ لڑکی وغیرہ جو کسی اسپطال وغیرہ کے اندر جو نوکری کرے گی تو اگر اس کا شوہر موجود ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے اگر لڑکی ڈاکٹر ہے اور وہ کہیں جوب کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے اگر شوہر اجازت دے گا تو کر سکتی ہے اس کی اجازت کے بنا کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کے ماں باپ موجود ہیں شادی نہیں ہوئی ہے کماری لڑکی ہے تو ایسی صورت میں بھی ماں باپ کی اجازت ضروری ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اسپطال ایسا ہو کہ جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہو جتنا ممکن ہو سکے بچا جائے اس لیے کہ جتنا اختلاط ہوگا تو اتنے ہی فتن و فساد کا اندیشہ ہے لہٰذا اختلاط سے بچتے ہوئے اور تیسری شرط یہ ہے کہ باقاعدہ پردے میں رہتے ہوئے وہ چاہے کسی آپریشن تھیٹر میں ہو یا وہ چاہے کہیں بھی ہو جہاں بھی وہ ہو وہ مکمل پردے کے ساتھ میں رہتے ہوئے اگر نوکری کرتی ہے تو اس کی اجازت ہے چنانچہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر آٹھ کے اندر ایسے ہی ایک موقع پر ایک عورت نے سوال کیا کہ جی میں ڈاکٹر ہوں تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ تمام لوگوں کے سامنے مکمل پردہ کروں لیکن مریض کے سامنے چہرہ کھول لوں تو فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے اجاز نہیں ہے بلکہ مریض کے سامنے بھی ایسا ماسک وغیرہ لگا لیں کہ جس سے چہرہ چھپ جائے تو بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسا ماسک وغیرہ لے لیں کہ جس سے مریض کے سامنے بھی وہ مکمل بے پردہ نظر نہ آئے بلکہ پردہ کچھ نہ کچھ اس کا رہنا چاہیے جس کی اس کے شکل و صورت واضح نہ ہو تو عورت کے لئے ڈاکٹر وغیرہ بننا اور پھر اس کے بعد کہیں نوکری وغیرہ کرنے کی یہ شرائط ہیں اجازت تو ہے لیکن کنڈیشنبل ہے اگر یہ کنڈیشن اس کے اندر پائی جاتی ہیں یہ چیزیں یہ شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر بلا شبہ عورتوں کے لئے علوم حاصل کرنا وہ چاہے ڈاکٹری کا ہو یا وہ چاہے انجینئرنگ کا ہو وہ چاہے کمپیوٹر کا ہو وہ چاہے سائنس کا ہو کسی بھی طرح کا علوم ہو بلا شبہ وہ جائز ہے شریعت اسلامیہ منع نہیں کرتی لیکن اس کے لئے شرط یہی ہے کہ دنیوی علم حاصل کرنے کے لئے شریع حدود کو نہیں توڑا جائے بلکہ شریعت کی تمام حدود تمام شرائط پردہ وغیرہ کا خیال لگتے ہوئے ان علوم کو حاصل کیا جائے تو اجازت ہے اور اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تو پھر یہ دنیوی علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اگر دنیا کے علم نہیں ہوگا تو دنیا تو کٹ جائے گی لیکن اس گناہ کی وجہ سے جو آخرت میں عذاب ہوگا اس کی برداش کرنے کے آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہے لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کے لئے ڈاکٹر بننا اور ڈاکٹر کا پیشہ اختیار کرنا کسی اسپتال میں ڈاکٹر کی جوب وغیرہ کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے تاکہ مسلم عورتوں کے ڈیلیوری صحیح طریقے سے ہو سکے ایسے ہی مسلم عورتوں کی تعمارداری وغیرہ کر سکے تو عورتوں کے لئے ڈاکٹر بننا نرسنگ وغیرہ کا کورس کرنا اور پھر کسی ہسپٹل کے اندر ان کے لئے جوب کرنا بھی جائز ہے بلا شبہ اس کی اجازت ہے لیکن بس یہ ہے کہ ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے جو اوپر بتائی گئی یعنی مردوں کے ساتھ اختلاعات نہ ہو پردے کا مکمل خیال رہو چنانچہ اس سلسلے کے اندر جو دلیل ہے وہ صحیح بخاری کے ایک روایت ہے دلیل یہ ہے عنی ربیع بنت معویز رضی اللہ عنہ قالت کننا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ربیع بنت معویز یہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے اور وہاں کیا کرتے تھے نسقی ہم جو بیمار ہو جاتے تھے جنگ کے اندر جو زخمی ہو جائے کرتے تھے یا بیمار ہو جائے کرتے تھے تو ان کو پانی پلایا کرتے تھے بنوداوی الجرحہ اور ان کے زخموں کا علاج کیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات کے اندر جاتے تھے تو کچھ عورتوں کا اپنے ساتھ میں لے لیا کرتے تھے یا تو عورتیں خود زد کر کے جیسا کہ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں نے اجازت چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے گھروں سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے تمہیں غزوات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہم لڑیں گے نہیں بلکہ زخمیوں کی تیمارداری کریں گے ان کا علاج و معالجہ کریں گے تو آپ نے اس بات کو پسند فرمایا اور ان کو لے کر اپنے ساتھ غزوات میں گئے تو اسی کو بیان کر رہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے تو ہم جو زخمی ہو جاتے تھے بیمار ہو جاتے تھے ان کو پانی پلائے کرتے تھے ان کی تیمارداری اور ان کا علاج و معالجہ کیا کرتے تھے لہٰذا عورت کے لئے اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کے لئے ڈاکٹر بننا ڈاکٹری کی نوکری کرنا اور مسلم عورتوں کے علاج و معالجے میں آسانی پیدا کرنے کے لئے اور تاکہ ان کا سطر غیر محرموں کے سامنے نہ کھلے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے لڑکیوں کے لئے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنا اور پھر اس کے بعد کسی اسپطال میں ڈاکٹر یا نرس وغیرہ کی جوب کرنا بھی جائز ہے بس شرط یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اور یہ کہ بے پردہ نہ ہو اگر ان شرائط کے لحاظ رکھا جائے تو پھر بلا شبہ جائز ہے بلکہ اپنے لڑکیوں کو تعلیم دلانی شاہیے تاکہ مسلم معاشرے میں صدھار پیدا ہو سکے اور مسلم عورتوں کا صحیح طریقے سے علاج ہو سکے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے حسین زیادہ عمل کے توفیق نصیح فرمائے آمین سم آمین